کسان بھائیوں میں پیار مینہ آپ کا دوست آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدی کا صدہ کی اوپر کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تھریسر مسین کی جو سیٹنگ ہے اس سے سمبندی جان کر دوں گا ادھکتر ویڈیو میں نے بنا کے اپلوڈ کر دیا ہے تھریسر مسین کی سیٹنگ سے سمبندی لیکن پھر بھی کسان بھائیوں کو وہ ویڈیو نہیں مل رہے ہیں دیکھنے کے لئے تو تو آج وہ ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائیں گے ہمارے جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر ساری ویڈیو کا لینک میں ڈال دوں گا آتا آپ وہاں سے جا کے ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور میں اس ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگوں کو مسین کی سیٹنگ سے سمبندی جان کر دوں گا تو کسان بھائیوں آج کی ویڈیو آگے بڑھنے سے پہلے اور بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گینا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا ساتھی بیل آئیکن کو دبا لینا جسے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے آج کی ویڈیو میں تریسل مصنگ کی آدھی سیٹنگ کے بارے میں آزل کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا اوپری اوپری بارے میں بتا دوں گا اور اگلے ویڈیو میں آج جان کا نہیں بتا دوں گا تو اگلے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لینا جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گا آپ کے پاس نوٹیفکیشن اس کا پہنچ جائے گا تو بات کر لیتے ہیں آج کے ویڈیو کے بارے میں تو کسان بھائیو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مصنگ جو ٹیکٹر میں لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ دیکھا دیتا ہوں سب سے پہلے میں تو یہاں پہ جو یہ مصنگ لگ رہی ہے یہ ٹیکٹر کے اندر تو آگے کی طرف آپ کو یہ ہلکی سی جھکی ہوئی نظر آ رہی ہوگی تو یہ جو جھکی ہوئی مصنگ نظر آ رہی ہے یہ کپی سمجھ سے آئیں کھڑی کر دیتی ہے کسان بھائیو اس چھوٹی جبات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور یہ کپی طرح کی سمجھ سے آپ لوگوں کے لیے اتمن کر دیتی ہے کسان بھائیو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کو دیکھنا پڑے گا اس کا جو یہ چیچس ہے اوپر والا اس کو دیکھنا پڑے گا یا آپ کو نیچے والا چیچس ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اس سے دیکھنے پہ آپ کو ساپ ساپ نظر آ جائے گا کہ یہ مصنگ آگے سے ہلکی سی جھکی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو اگر یہ مصنگ آگے سے جھکی ہوئی رہی گی نا کسان بھائیو یہ ہے اس طریقے سے اتنی نہیں تو کم یا تھوڑی بہت جو کی رہے گی تو ہوگا کہ کسان بھائیو آپ کو تھوڑی باریک بات ہے سمجھ آ جائے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تو یہاں پہ ہوگا یہ کہ یہ مسین یہاں پہ مال نکال کے یہاں پہ گرائے گی یہاں پہ گرائے گی سارا مال آگے کی طرف پردیم آ جائے گا جو اوپر والی جالی ہے اس کے اوپر تو اوپر کی طرف جب پردی کے نیچے پورا مال آ کے اکٹا ہو جائے گا تو جب مسین اوپر کی طرف کچے گی تو جب مال اکٹا ہو جائے گا کسی جگہ جب مال لیجئے آپ کوئی جگہ بری ہوئی ہے وہاں سے ہی اٹھے گا نا مال اگر وہاں پہ کھالی ہوگا تو مال اٹھے گا نہیں اور مال نہیں اٹھے گا تو دانا نہیں جائے گا تو یہاں پہ جب مال اکٹا ہو جائے گا یہاں پہ کسان بھائیو تو جب پردے کے ساتھ میں بوسا اٹھے گا تو بوسی کے ساتھ مانا آج بھی اٹھے گا تو آپ کو سب سے پہلا دیان یہ رکھنا ہے کہ جو جھولے کے اوپر والی جالی ہے اس کے اوپر کبھی مال اکٹا نہیں ہونا چاہیے اگر وہاں پہ زیادہ مال اکٹا ہو جائے گا تو سو پرسینٹ اپ آپ کی مسین دانا اٹھائے گی اور اس کے لئے کنٹرول کرنا ہی پڑے گا تو آپ کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ آپ یہاں تو اس اوپر کر لیجئے اگر جھوکی ہوئی ہے آپ کی مسین تو یا پھر آپ جب بھی کھیت میں لگائیں تو ٹائروں کے نیچے کھڑا کھوٹ دیجئے اتنا کیا یہ لیول پہ ہو جائے تو اتنے کھنڈے آپ بھی ٹائروں کے بیچ مکھوٹ دینا تو آپ کی مسین ہے جو لیول پہ ہو جائے گی یا پھر آپ کو ہی اوپر کر لینا تو اس سمسیہ کا سمادان یہاں پہ ہو جائے گا کسان بھائیو پھر رہی بات دوسری سمسیہ آپ کو پھولیوں کی سمسیہ ہو جاتی ہے مسین کے اوٹ ایکٹر کے آرپی ایم سیٹ نہیں ہو پاتے ہیں کسان بھائیو سے تو کسان بھائیو آپ کو ویڈیو ماپ لوگوں کو یہ بھی بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ ایک اوپر ویڈیو کو لائک جرور کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لینا کسان بھائیو کسان بھائیو جو ہمارے پاس دوسری سلائیڈ ہے اس کے اندر ماپ لوگوں کو آپ دکھانے والا ہوں تو کسان بھائیو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوسری سلائیڈ کے اندر کہ آپ لوگ کس طریقے سے پھولیوں کی آرپی ایم سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے کسان بھائیو نہ زیادہ دماغ لگانا ہے نہ زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے بس آپ لوگوں کو تو میں بتا رہا ہوں ویسے ویسے اپنی مشین کی سیٹنگ کر لیجئے آپ کی مشین اکتم ہوکے چل جائے اور ادھیک جانکاری کے لئے آپ ہماری نمبروں پر سمپرک کر لینا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے یہ اوپر والی پولیاں ہیں یہاں پہ نیچے والی پولیاں ہیں یہاں پہ نمبر سیٹ ہوتے ہیں کسان بھائیو وہ تھوڑی دکھت کرتے ہیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں نمبروں کے بارے میں تو سمجھتے ہو جاتی ہے سیدھے آپ لوگ یہاں پہ یہ سمجھئے کہ یہاں پہ نو گیارہ اور بارہ نمبر کی دس نمبر کی پولیاں ہیں یہاں پہ لگی ہوئی رہتی ہے آپ پولیوں کی جنجٹ چھوڑی آپ تو یہ سمجھئے کہ اگر یہ بڑی ہے تو یہاں پہ چھوٹی لگانی ہے یہاں پہ اگر تھوڑی چھوٹی ہے تو یہاں پہ تھوڑی بڑی مل جائے گی یہاں پہ تھوڑی چھوٹی ہے تو یہاں پہ اور بڑی مل جائے گی بس آپ کو یہی راؤنڈو سیٹ کرنے کہ آپ کا ٹیکٹر اگر مالی جی پان سو چالیس آر پی ایم کا ہے تب بھی آپ بیچ والی پولی پر چلائیں یہاں پہ آپ بیچ والی پر چلا سکتے ہیں آرام سے کوئی دکھت نہیں ہے جبکہ اگر آپ کو زیادہ گیلی فصل ہے مال اٹھا نہیں رہی ہے تب مشین کے آر پی ایم بڑھانے کے لئے آپ پیچھے والی پولی پر کر دینا ورنہ بیچ والی پر چلانا اور اگر آپ کا ٹیکٹر ہزار آر پی ایم والا ہے پی ٹیو آر پی ایم ہزار ہے تو آپ آگے والی پولی پر کر سکتے ہیں اس کے آر پی ایم کم کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ مسین کے آر پی ایم سیٹ کر سکتے ہیں کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہوگی تو آج دو بیس سیٹنگ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دے ایک دوسری یہ پولیوں والی اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ جو چھوٹی سی گراجی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں جو یہ جھولے کی سیٹنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائے جائے گی تو یہاں پہ آپ جھولے کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جھولے کی جو سپیڈ ہے حال وہ کمتی بطی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ اس کے مادم سے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھو ہلکا سا ہول دے رکھا ہے اس ہول پہ آپ اس کو کمتی بطی کر سکتے ہیں آپ لوگ اتنے سمجھدار تو ہیں کہ اس بات کو وہاں پہ دیکھنے کے بعد میں آپ سمجھ جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے کسان بھائیو جو جھول آیا ہے اس کے چار بولٹ ہوتے ہیں میں یہاں پہ بنا کے دکھا دیتا ہوں کیونکہ مسین کے اندر آپ کو بنا کے دکھانا کیونکہ میرے پاس ایسی سلائیڈ ابھی موجود نہیں ہے کسان بھائیو اسی میں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو یہاں پہ میں نے کئی بار ویڈیو بنا رکھے ہیں قریباً ایک دو ویڈیو تو میں نے جھولے کی سیٹنگ کے بارے میں بنا کے ڈال رکھے ہیں آپ کو ان کا لنک ڈسکرپشن مل جائے گا ان میں میں نے اچھے طریقے سمجھا رکھا ہے یہاں پہ میں اوپری روپ سے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں جھولے کی چار بولٹ ہوتے ہیں کسان بھائیو دو بولٹ آگے کی طرف دو بولٹ پیچھے کی طرف ان چاروں کو ناپ لینا ناپنے کے بعد میں ان چاروں کو ایک لیول پر کر لینا کس طریقے سے ناپنا ہے میں نے ان ویڈیو میں بتا رکھا ہے تو آپ ان ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں سے ان کے لنک پہ جا کے ان ویڈیو کو دیکھ لینا تو آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے وہ جو سمجھا جائے گی کہ آپ جھولے کی سیٹنگ کس طریقے سے کریں تو ان چار بولٹوں کو ایک لیول پر کر لینا ہے لیول پر کرنے کے بعد میں آگے والے دونوں بولٹوں کو دو دو تین تین سوٹ اوپر کی طرف کر دینا ہے پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہاں پہ اس پردے پہ اور جو نیچے والا جھولا ہے اس کے بیچ میں ایک انگلی کا گیف رکھنا ہے تو اس بات کا دیان رکھنا ہے اور اندر والا جو پردہ ہے اس مسین کے اندر جو اندر والے پردے کمپنی نے جو اندر کی طرف پردے لگا رکھے ہیں بھوسے کو اٹھانے کے لیے ان کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے جو جھولے کی اوپر والی جالی ہے اور اس کے بیچ میں آپ لوگوں کو قریباً 5 سے 6 انگل کا گیف رکھنا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ایک پورا ویڈیو بنا کے ڈال رکھا ہے تو آپ کو اس کا لنک ڈیسکریپٹن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لینا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ساتھی بیل آئیکن کو دبا لینا جس سے کہ ہم جب بھی ٹریکٹر، ٹریسر یا ٹرولی یا کوئی بھی کرسی انتر ہو جس سے زمندید ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لائے تو آپ کو نوٹیفیکیسن اس کا مل جائے کسان بھائیو تو کسان بھائیو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے مسین کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جھولے کی سیٹنگ میں نے بتا دیا آگے سونچی کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ جو کچھرہ یہاں پہ آ رہا ہے وہ کچھرہ نہیں آئے گا بوسے میں آن آج کے دانے بھی نہیں جائیں گے اور آپ کی مسین اکتم بڑی آفیس کلاس طریقے سے چلے گی اب بات کر لیتے ہیں کسان بھائیو اندر کے پردے کی سیٹنگ جو میں نے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ دو پردے اندر کی طرف لگے ہوئے ہیں کسان بھائیو جو جھولے کی اوپر والی جالی ہے اگر اس کے اوپر زیادہ مال اکٹا ہو رہا ہے تو آپ اس پردے کو تھوڑا نیچہ کر دینا ہلکا سا اگر زیادہ مال اکٹا ہو رہا ہے تو یا مسین کے جب آرپی ایم صحیح سیٹ ہو جائیں اس کے بعد میں بھی اگر پردے کے اوپر مال اکٹا ہو رہا ہے تو آپ اس پردے کو تھوڑا نیچہ کر دینا ٹھیک ہے کسان بھائیو تو اس کو نیچہ کرنے کے بعد میں آپ دیکھنا کہ آپ کی مسین دانہ تو نہیں اٹھا رہی ہے اگر آپ کی مسین پھر بھی دانہ اٹھا رہی ہے تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے جو جھولے کی حال ہے اس کو بڑھانا ہے اس کو بڑھانے کے بعد میں اس پردے کو تھوڑا اوپر کی طرف کر دینا ہے ہلکا سا جو دونوں پردوں کو ایک سیٹ پہ کر دینا ہے آپ کی مسین ایک بھی دانہ نہیں اٹھائے گی ساتھ ہی کچھرا بھی نہیں دے گی بہت ہی ساندار طریقے سے یہ مسین چلے گی کسان بھائیو کسان بھائیو یہاں پہ میں نے خیر بات تو آگے والی سیٹنگ کی کیتے لیکن اگر اس کو نہیں بتاتا ہوں تو پھر آگے والی سیٹنگ بتانے کا کوئی مہتو نہیں ہے تو اس کے بارے میں بھی میں بتا دیتا ہوں تو کسان بھائیو یہ جو پردہ ہے پیچھے کی طرف ہوتا ہے فنٹے کے پاس میں تو آپ کو کرنا کیا ہے اگر مسین دانہ زیادہ اٹھا رہی ہے تو اس کو تھوڑا بیک کر دیجئے اس سائیڈ وہ اپنا جو فنٹہ لگا ہوا ہے اس کی طرف آپ اس کو کر دیجئے اور اگر ٹائروں کے بیچ میں زیادہ مال اکٹھا ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا اندر کی طرف کر دیجئے اس پردے کو آپ کو ایسی جگہ سیٹ کرنا ہے کسان بھائیو نہ تو مسین دانہ اٹھائے اور نہ ٹائروں کے بیچ میں مال اکٹھا ہو تو اس پردے کا مہتو یہ ہے کہ یہ اگر مسین دانہ اٹھاتی ہے تو اس کو بھی روک دیتا ہے اور اگر پیچھے کی طرف مال آ رہا ہے تو یہ اس کو بھی روک دیتا ہے آپ کو کرنا کیا ہے کسان بھائیو یہ جال کی سیٹنگ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا ساتھ ہی کسان بھائیو یہ جو اندر درم کے اندر کی سیٹنگ ہے وہ بھی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں ہی بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے ہیل فروں کی سیٹنگ کریں گے کس طریقے سے جال کی سیٹنگ کریں گے اور کس طریقے سے آپ یہ گھنڈا سے ہیں ان کی سیٹنگ کریں گے گائیڈوں کی سیٹنگ کریں گے جس گراری کی سیٹنگ کریں گے گیر بقسے کی یہ ساری جانکاری اگر آپ کی مسین گالے رک رک کے لے رہی ہے گالے فسرہ ہے فسل اندر کی طرف نہیں جا رہی ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہوگا کسان بھائیو کسان بھائیو ویڈیو کیسا لگایا کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا اور کسان بھائیو اگر آپ کو مسین خرید نہیں ہے تو مسین ہمارے پاس آپ لوگوں کے لئے موجود ہے تو آپ ہماری نمبروں پر کول کر سکتے ہیں اور تھرسر مسین کے دیکھ جانکاری کے لئے بھی آپ ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں کسان بھائیو کسان بھائیو آپ کو اسپیشل روپ سے یہ سیٹنگ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایک سیٹنگ تو یہ کندے والی دوسری سیٹنگ یہ پولیوں والی تیسری سیٹنگ یہ روٹر والی ہاں کسان بھائیو روٹر کی سیٹنگ کے بارے میں تھوڑا اور بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا میں ویڈیو کو سمعبت کرنے والا تھا لیکن مجھے یاد آگئی یہاں پر دیکھنے کے بعد میں تو کسان بھائیو یہاں پر جو روٹر ہوتا ہے اگر جن مشینوں میں ڈی ویلٹ والی روٹر ہے اس کو تو کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ گیاں نکال رہے ہو تو بیلٹ کو اتار کے سائیڈ ام کر دیجئے کافی بڑی اچھ لے گی لیکن آپ کی مشینوں میں روٹر ہے تب آپ لوگوں کو تھوڑی سمسیہ ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کسان بھائیو یہ جو روٹر کی سیٹنگ ہے اس سیٹنگ کو آپ کو کس طریقے سے کرنا ہوگا ایک بیلٹ تو ہماری اس تائر روپ سے لگی رہتی ہے اور دوسری بیلٹ کو آپ بیچ والی پہ چلانا پیچھے زیادہ سپیڈ مت کر دینا اگر مشین مال نہیں اٹھا رہی ہے تب آپ زیادہ سپیڈ کر سکتے ہیں روٹر کی سیٹنگ سے سمبندید ویڈیو بھی میں نے ڈال رکھا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپس میں مل جائے گا تو کسان بھائیو ویڈیو کو لائک زیادہ کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا بیل آئیکن کو بھی دبا لینا تو ملتے ہیں کسان بھائیو اگلے ویڈیو میں تب تک آپ ہمیں دیجئے آگیا چاہین